میرے امیر قدوس کے قریب ہمارے سرط غازی نے پیغام بھیجوایا ہے اس خون ہی برناٹ نے شادی کے تیاریں زور شور سے شروع کروا دی ہیں وہ وکٹوریا سے شادی کرنے تو آیا تھا یہاں ہمارے بیچ پھوٹ ڈال کے ہی تو اس نے شادی کے لیے اسے امادہ کیا ہوگا شادی میں ہی ہمیں موقع ملے گا کل ہم قدوس میں داخل ہو کر برناٹ کو پکڑ لیں گے انہوں نے وہاں بہت سخت پیرہ لگایا ہوا ہے ہم لوگ اندر کیسے داخل ہوں گے جس قدر چاہیں پیرہ لگا دیں وہ ہم ضرور جائیں گے کل قدوس میں داخل ہو کر برناٹ سے دولت کے بیٹے کے قتل کی حقیقت کا اطراف کروائیں گے چلو قتل و خاتون نے میرے آنے پر پابندی لگا دی تھی لیکن میں پھر بھی چلی آئی یہ دشمنی ختم کر دو بھائی پچھلی بار جو حملہ ہوا تھا وہ دشمن کی چال تھی یہ بھی اسی کی چال ہے یہ چال کس کی ہے اچھی طرح جانتا ہوں آپا اب میری واپسی ممکن نہیں فوج جنگ کے لیے تیار ہے کل زنگیوں کی زمینوں کو میں جہنم بنا دوں گا ایک اور اس سے انتخام لوں گا بیٹے گا اس سانحے نے اکل و ہوش چین لیا ہے تم سے میری بات ہی نہیں سن رہے اب آپ واپس نہیں جائیں گے آپا یہیں رہیں گی میرے پاس کبھی واپس نہیں جائیں گی اسی لیے تو آپ کو بلوایا گیا ہے کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دولت؟ تمہیں انداز آئے میں کتنی مشکل میں پڑ جاؤں گی؟ ہریک زنگی کو موت آئے گی تاج سے تک تک ان کی ہر شیخ خاک میں مل جائے گی آپ میری آپا ہیں خون ہے میرا میں نہیں چاہتا آپ اس طوفان میں بے جائیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا دولت مجھے یہاں رکھ کر حالات مزید بگاڑ دو گے تم تو نور الدین چھوڑیں گے نہیں چاہے کچھ ہو جائے اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے کل ان قاتلین کا آخری دن ہے بس اس لیے اب آپ کو یہی رہنا آبا میرے پاس اور ہنا بھی یہی چاہیے محافظو خیال رہے ملک خاتون خیمے سے وہاں نکلے دولت دولت تم غلط ہی کر رہے ہو دولت سنو میری بات موسیقی